بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نورولی افریری اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے برانچز آف بیالوجی لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے اگر آپ نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں ہم نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے اس پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نئی ہوئے ہیں تو آپ ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دیکھیں برانچز اور بیالوجی ہم نے بیالوجی کو مختلف برانچز میں ڈیوائیڈ کیا ہے کس پرپس کے حوالے سے کس مقصد کیلئے تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے انڈرسٹیننگ میں ایزی ہو جائے اور اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو کنوینس کریں اپنے آپ کے لئے سہولت پر آہم کریں تاکہ ہم اس کو ایزی طرح انڈرسٹیننگ کر سکے اور اس کو سمجھنے میں مدد آ جائے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بیالوجی ایس فانسٹ گروونگ فیلڈ آف سائنس یہ سائنس کا تیزی سے بڑھتا ہوا ایک میدان ہے ایک حصہ ہے دیرفور ایس ڈیوائیڈ انٹو مینی سپیشلائز برانچز اس لیے اس کو مختلف سپیشلائز یعنی خاص قسم کے برانچز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی آ جائے اور کس چیز کیلئے سہولت کیلئے یا خود کو کنوینس کرنے کیلئے ہم نے اس کو مختلف برانچز میں ڈیوائیڈ کیا ہے بیالوجی کی جو مین برانچز ہے وہ نیچے دیئے گئے ہیں ہم اس کو اب ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے پہلے پہ جو پہلی نمبر پر ہے وہ ہے مورپولوجی دیکھو بیٹا مورپ شیپ کو کہتے ہیں یعنی شکل کو کہتے ہیں اور لوگس جو ہم نے اوپر پڑھا تھا وہ سٹڈی کو کہتے ہیں دیکھو مورپولوجی میں ہمارے پاس بیٹا تین قسم کے چیزیں آتے ہیں پہلے ہم اس میں سٹڈی کرتے ہیں فارم کو یعنی اس کی فارم کو ہم سٹڈی کرتے ہیں دوسری نمبر پر ہے شیپ ہم اس کی شکل کو سٹڈی کرتے ہیں اور اورگنزم کے ساخت کو یعنی ان کی بناوٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنا ہے کس چیز سے بنا ہے اس سب کو ہم مورپولوجی کے اندر سٹڈی کرتے ہیں لیکن یہ ایکسٹرنل عموماً ہم اس کی حساب کرتے ہیں اس میں سائز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں اس کی جو ہے ہم اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس کو عموماً ہم سٹڈی کرتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے انیٹومی انیٹومی کا مطلب ہے اندرونی یعنی اس میں ہم آرگنزم کے انٹرنل سٹڈی کرتے ہیں یعنی اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اندر کیسے کس طرح بنا ہوئے پلانٹس ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں کون کون سے سل سے بنا ہے یا کس طرح اس کے اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں ٹریول کرتے ہیں تو اس کے انٹرنل سٹڈکچر کو ہم جب پڑھیں گے تو اس کو ہم کس چیز میں پڑھیں گے انیٹومی میں پڑھیں گے تیسرا جو ہمارے ساتھ برانچ ہے بیالوجی کا وہ ہے ہیسٹالوجی بیٹا ہیسٹ نکلا ہے ٹیشو سے ہیسٹ ٹیشو کو کہتے ہیں یعنی ہم اس کو سیمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹڈی آف ٹیشو اس کارڈ ہیسٹالوجی بیٹا ہیسٹو جو ہے وہ ٹیشو سے نکلا ہے اور لوگز ہم جانتے ہیں کہ سٹڈی کو کہتے ہیں سو سٹڈی آف ٹیشو اس کارڈ ہیسٹالوجی سٹڈی آف کمپوزیشن سٹرکچر اینڈ فانکشن آف پلانٹس اینیمال ٹیشو یہ جو ہے ہمارے ساتھ ٹیشو کی جو کمپوزیشن ہے یعنی مطلب وہ کس طرح بنا ہوا ہے اس کے ساخت کیسا ہے یعنی فانکشن اور ٹیشو کام کیا کرتا ہے یعنی ٹیشو کس کو کہتے ہیں بیٹا ٹیشو کہتے ہیں یہ آگے ہم پڑھیں گے چوتے نمبر پہ جو ہمارے ساتھ برانچ بیالوجی کا وہ ہے فیزیالوجی فیزیو مینز وہ فانکشن کو کہتے ہیں یہ عموماً کام سے نکلا ہے اور یہ کام کس چیز کے ہوگی یہ پلانٹس اور اینیمال کے جو پارٹس ہیں اس کے ڈیفرنٹ فانکشن ہوتے ہیں ہر پارٹس کا اپنا فانکشن ہوتا ہے تو اس کے فانکشن کو ہم فیزیالوجی میں سٹڈی کرتے ہیں فیزیالوجی deals with the functions of different parts یعنی مختلف قسم کے پارٹس ہوتے ہیں پلانٹس پارٹس ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم سٹم کو اگر کنسیڈر کر لے یا ہم لیوز کنسیڈر کر لے یا ہم روٹ کو کنسیڈر کر لیں تو اس کے اپنی اپنی الگ الگ functions ہوتے ہیں تو اس فانکشن کو ہم کس چیز کے اندر سٹڈی کرتے ہیں اور فیزیالوجی کا اندر سٹڈی کرتے ہیں اس طرح کی انیمالز کی بھی مختلف parts کے مختلف functions ہوتے ہیں جس طرح کے دل ہے اس کے الگ function ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ stomach کا ایک الگ function ہے brain کا ایک الگ ہے تو اس کو ہم فیزیالوجی کا اندر سٹڈی کرتے ہیں function of different parts of organism and the activities occurring in them اور جو اس کے اندر different parts کے اندر activities perform ہو جاتے ہیں یا جو activity چل رہی ہوتے ہیں اس کو ہم فیزیالوجی کا اندر سٹڈی کرتے ہیں 5 نمبر پر جو ہمارے ساتھ برانچ ہے وہ ہے embryology embryology میں ہم embryo کے سٹڈی کرتے ہیں یعنی جتنے بھی embryo کے related چیزیں ہیں اس کی سٹڈی کو ہم embryology کہتے ہیں embryology deals with the embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into a new organism دیکھو جب male female combination ہو جاتی ہے اس کے بعد جب زائیگوڑ بن جاتا ہے تو زائیگوڑ سے آگے کا جو process ہوتا ہے جسا پر embryo بن جاتا ہے یعنی embryo کیا چیز ہے 3 layer structure ہے جہاں سے پھر آگے organisms کی gypt and farts بننا شروع ہو جاتے ہیں for example brain وغیرہ آگے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو 3 layers structure ہو جائے زائیگوڑ کے بعد جو بنتا ہے اس کو ہم embryo کہتے ہیں اور embryo کی سٹڈی کو اس کے اس کے ساتھ جو بھی چیزیں related ہیں اس کی سٹڈی کو ہم embryology کہتے ہیں یہ دیکھو پرانڈ اور انیمل کے ڈیفرنڈ embryology سٹیجز سٹڈی کو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ٹیکسونومی یعنی کہ organism کو ہم مختلف groups میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی understanding اس کے سٹڈی ہم آسانی سے کر سکے اور اس کو پہچان سکے اور اس کو خاص طرح کے خاص خاص نام دیے جاتے ہیں مثلاً یہاں آپ دیکھیں ہم نے all living organisms کو 5 major group میں تقسیم کیا ہے انجائے ہیں پلانٹیاں ہیں اور انہی ملیا ہے سو یہ ایک classification ہوتی ہے سیون نمبر پر جو ہمارے ساتھ برانچ ہے وہ ہے cytology اور cell biology cell biology اور cytology is the study of cells and the irorganizes یہ سلک سٹڈی کو کہتے ہیں یا سلک کے اندر جتنی بھی irginalize ہے میٹو کانڈیا ہے اگرورو پلاسٹ ہے سیٹو پلازم ہے کروموسوم ہے لائسوسوم ہے اس سب کی study کو ہم کیا کہتے ہیں سل بیالوجی کے اندر ہم ان چیزوں کو study کرتے ہیں آپ دیکھ رہے 3 types of cells plant cells ہیں animal cells ہیں اور bacterial cells ہیں اور اس کے اندر different originaries ہیں سو cells اور اس کے اندر ہیں اس کی study کو ہم cells cytology کے اندر ڈالتے ہیں یا اس کو ہم سل بیالوجی بھی کہتے ہیں آٹھوے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے پیلیونٹولوجی پیلیونٹ کہتے ہیں past fossils کو یعنی plant اور animals کے جتنی بھی past ہمیں ڈیت ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے جو dead body ہوتی ہے اس کے جو fossils جو remains ہوتے ہیں اس کو ہم fossils کہتے ہیں اور اس کو ہم پیلیونٹ کہتے ہیں یا اس کی study کو ہم پیلیونٹولوجی کہتے ہیں پیلیونٹولوجی as the study of fossils of fast organisms یہ fast organisms کے جو fossils ہیں جو dead bodies ہوتے ہیں اس کے study کو کہتے ہیں اس میں پھر ہم زیادہ دو قسم کے ہوتے ہیں the study of fossils of plants is called paleobotony جو پلانٹ کے fossils ہوتے ہیں اس کی study کو ہم paleobotony کہتے ہیں and the study of fossils of animals is called paleozoolوجی اور جو animal کے fossils ہوتے ہیں اس کی study کو ہم paleozoolوجی کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں پلانٹ اور animal کی مختلف fossil جس طرح کے ڈائنوسار ہے جو ڈائنوسار کے fossil کی study کی وجہ سے جونکہ یہ اب ایکسٹنٹ ہے سو ہم اس کی fossil study کرتے ہیں اور اسے معلوم کرتے ہیں اس کے lifestyle کو اس کی behavior کو اس کی reproduction کو اس کے different activities کو ہم کس چیز سے معلوم کرتے ہیں اس کے fast fossils کی وجہ سے اس کے fossil study کرنے کی وجہ سے اس کے dead body جو ہوتے ہیں جو اس کے منز سے اس کے study سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں اس کو paleontology کہتے ہیں نائم نمبر پر ہمارے پاس immunology ہے it deal with the body system of defense body کی جو defense system ہے یعنی جو قوت مدافعات ہے against diseases causing organism جو کہ disease کی وجہ بننے والی جو microorganisms ہیں اس کے خلاف کام کرتے ہیں یعنی اس کو oppose کرتے ہیں یعنی مطلب body کو مختلف بیماریوں سے بچا کے رکھتی ہیں اس کو ہم immunology کہتے ہیں یا اس system کو ہم immunology study کرتے ہیں immunology کا اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں دیس میں نمبر پر ہمارے ساتھ ہے entomology entomology deals with the study of insect دیکھو entomology یہ greek words ہے اس کے محصہ ہے نوچز یعنی مطلب جتنے بھی کیڑے ہے جس میں ہمارے ساتھ مسکیٹوز ہے flies ہے وغیرہ وغیرہ ہے ان سب کی study ہم entomology میں کرتے ہیں entomology کے اندر ہم insect یعنی different کیوڑوں کو study کرتے ہیں اس کی behavior اس کے structure اس کے life style کو study کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے کیا افیکٹ ہو سکتا ہے human society اور other sciences کے حوالے سے تو یہ تک دوستو ہمارے ساتھ آج کا lecture جس میں ہم نے بیالوجی کی مختلف برانچ study کی ہم